بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیوں امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں آج میں گندم کے بارے میں چند ایک معلومات آپ دوستوں سے شیئر کرنے والا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گندم کا آخری پانی کتنا معنی خیز ہے اور اسی سٹیج پر پتا چلتا ہے کہ ایک کسان کتنا ایک مچور ہے اور وہ پیداوار کتنی لے سکتا ہے یہ وہی سٹیج ہے جہاں پر گندم کا سٹا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کتنی پیداوار حاصل کرے گا اور اگر اس سٹیج پر گندم کسی بھی مسئلے کا شکار ہو جائے یا پانی زیادہ لگ جائے یا کم لگ جائے تو گندم پچاس پرسنٹ کم نکلتی ہے فیفٹی پرسنٹ پیداوار کا دارو مدار اسی آخری پانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسان بھائیوں آج میں گندم کے آخری پانی کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو کمنٹ ضرور کیا کریں گا آپ کی رائے میرے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے بعض کسان بھائی شروع میں ویڈیو دیکھتے ہیں اور سکیپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی آج جو میں پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں یہ پوائنٹ میرے تجربات سے گزرے ہیں یہ تجربات کرنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ گندم کی پیداوار کس طرح بڑھتی ہے اور انہی تجربات میں مجھے نقصان بھی ہوا ہے جس سے میری پیداوار کم بھی آئی ہے اور مجھے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے وہ تجربات آپ تک تو بہت ہی آسانی سے ایک ویڈیو کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں مگر مجھے ان تجربات میں بہت سی میند کرنی پڑتی ہے تو اس لئے میری ریکویسٹ ہے کہ کسان بھائیوں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں تاکہ جو چیزیں میں بتاتا ہوں ان چیزوں پہ عمل کر کے آپ کو فائدہ بھی ہو کسان بھائیوں گندم کا آخری پانی لگانے سے پہلے دو باتیں بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہیں جن کا آپ کے ذہن میں ہونا بہت ہی لازمی ہے پہلی بات کہ گندم کا سٹہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے اور اس میں دانے کی بھرائی کتنی ہو چکی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اس سٹے کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ان گڑیوں میں سے دانے کو نکالنا پڑے گا وہاں پہ دیکھیں کہ دانہ کتنا بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ زمین کو چیک کرنا ہے کہ اس میں وطر کتنا ہے تب آپ فیصلہ کریں گے خود سے کہ پانی لگانا ہے کہ نہیں لگانا یا اسی وطر میں ہماری گندم کا دانہ تیار ہو جائے گا کسان بھائیوں پہلے میں آپ کو گندم کی سٹے اور دانے کی پہچان کے بارے میں معلومات اور واضح طریقے سے پیش کروں گا تاکہ آپ کو ذرا سی بھی کنفیوزن نہ رہے کہ دانہ کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طرح اس میں پانی لگانا ہے کسان بھائیوں گندم کے کھیت میں آپ چلے جائیں آپ نے دیکھنا ہے سٹہ فل لیندھ میں ہوتا ہے آپ نے اس سٹے کو میں آپ کو دکھا دوں کسان بھائیوں جس طرح یہ سٹہ ہے آپ نے اس کے سر والے پتوں کو بھی نہیں دیکھنا ان گوڑیوں کو اور اس کے نیچے بھی نیچے دانہ مچور ہوتا ہے اور اوپر بلکل باریک ہوتا ہے وہ بننے والا ہوتا ہے آپ نے درمیان میں سے یہاں سے چند دانے نکالنے ہیں ان کو چیک کرنا ہے دانے نکالنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا دو طرح کے دانے ہوتے ہیں ایک دانہ جو پری مچور ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے اور ایک دانہ جو ہرے اور سبز رنگ میں آپ کو دکھائی دے گا وہ دانہ مچور ہو چکا ہوتا ہے اتنا بھی مچور نہیں ہوتا کہ وہ گندم تیار ہوتی ہے بلکہ وہ مچور اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہرے کرل کا ہوتا ہے اور جب اس کو آپ دبائیں گے تو اس میں سے دودھ نکلے گا یہ سٹیج آپ کے آخری پانی والی ہوگی دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین کا وطر کس طرح چیک کیا جاتا ہے تو کسان بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں زمین کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں کیونکہ جس طرح ہمارے اردگرد زمینیں دیکھی گئی ہیں یا جن میں میں نے تجربہ کیا ہے وہ تین قسم کی تھی پہلی بربلی مطلب ریتلی زمین دوسری میرا پکی زمین تیسری سخت زمین جس میں آپ ایک پانی لگائیں اور تیس پہتیس دن تک وہی پانی چلتا رہے کسان بھائیوں میں پہلی زمین کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بربری زمین اس میں جب آپ دانہ چیک کریں گے تو یقیناً آپ کو دیکھنا ہوگا اور نظر بھی آئے گا کہ اس طرح لگے گا کہ اس کو پانی ہر چوتھے دن بھی لگائیں تو کم پڑتا ہے کیونکہ یہ وطہ رکھتی ہی نہیں اس کے لئے آپ کو فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بارشیں آ جائیں رب کی رحمت ہو جائے تو یہ رکبہ بہت زیادہ پیداوار دیتا ہے اور فرض و معال اگر اس پر پانی آپ لگاتے ہیں تو آپ اگر پانی زیادہ لگا دیتے ہیں تب بھی اس میں نقصان نہیں ہوگا اس میں بربلی زمین میں آپ کو ایک ہی چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے یہ دانہ مچور ہو چکا ہے کہ نہیں تو کسان بھائیوں اس بربلی زمین میں کم از کم جو میں نے آج تک دیکھا ہے کم از کم ساتھ پانی لگ جاتے ہیں جس میں یہ دانہ مچور ہوتا ہے دوسری زمین میرا پکی زمین یہ عام روٹین میں دان والا رکھوہ ہوتا ہے اس میں وطر بہت زیادہ ہوتا ہے پچھلے دنوں میں یہیں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زمین کو یہ جو پکی زمین ہوتی ہے میرا زمین اگر آپ اس کو خوش کر کے مطلب گندم لگی ہوئی ہے خوش کریں آپ اس کو پانی لیٹ لگائیں تریڈ لگ جائے آپ کی زمین میں اگر پانی آپ لیٹ لگائیں تو آپ کی گندم کی جڑ جو ہے نا وہ کمزور پڑ جائے گی اس میں اکسیجن نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے وہ گندم گرنا شروع ہو جاتی ہے وہ گندم خوش کرنا شروع ہو جاتی ہے جب گندم گرتی ہے تو اس میں کافی زیادہ نقصان آتا ہے کیونکہ اس کو ہوا پہنچتی نہیں پہنچتی نہیں سٹے نیچے گر جاتے ہیں وہ جھکے پڑے رہتے ہیں اور سانس نہیں لے سکتے جس کی وجہ سے زمین میں گندم ضائع ہو جاتی ہے سٹاپ کریں ازان